موسیقی السلام علیکم عزیز طلمہ و طالبات آن لائن کلاسز میں خوش آمدید عزیز طلمہ و طالبات ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ محسن کاکوروی کی نات ہے محسن کاکوروی اردو عدب کا ایک بہت بڑا نام محمد محسن نام اور محسن ہی ان کا تخلص تھا لکنوں کے قصب کاکوروی میں پیدا ہوئے علوم متدولہ کے حصول کے بعد انگریزی تعلیم حاصل کی اس کے بعد عدالتی کاموں میں مشغول ہو گئے بعد میں وقالت کا امتحان بھی پاس کیا اور آگرہ میں پریکٹس کیا کرتے تھے ان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ محسن نو سال کے تھے کہ انہیں خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی جس پر اظہار مسررت کے طور پر انہوں نے ایک فارسی نظم بھی لکھی محسن کا کوروی کا زیادہ تر کلام حمدیہ اور ناتیہ ہے یعنی انہوں نے زیادہ تر حمد لکھی اور ناتے لکھی شہرت بھی ان کو ناتیہ کلام کی وجہ سے ملی ان کا کلام کلیاتے ناتے محسن کے نام سے تبا ہو چکا ہے محسن کی شائری میں مجموعی طور پر زباندانی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے زباندانی کا ایک بہترین نمونہ ہے عربی فارسی کے علاوہ ہندی الفاظ بھی انہوں نے اس میں استعمال کیے ہیں ان کی ناتوں میں صداقت اور خلوص موجود ہے اور ان کا اسلو بڑا شگفتہ اور رواندوان ہے اپنے کلام میں انہوں نے بہترین تشبیحات اور استعارات کا استعمال کر کے اپنے کلام کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کیا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے کلام کی خصوصیت ہیں ناتوں کے علاوہ ان کے مجموعے کلیات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بھی موجود ہیں اور بعض دیگر اصناف پر بھی اشار ملتے ہیں جن میں تاریخ گوئی بھی ملتی ہے عزیز طلبہ و طالبات جو ہمارا آج کا انوار ہے وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ محسن کاکوروی کی نات ہے نات کسے کہتے ہیں ایک ایسی نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ بیان کی جائے اس نظم کو ہم نات کہتے ہیں آئیے ہم یہ نات پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں تشریح کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں آئیے اس کے پہلے شیر کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں سب سے آلہ تیری سرکار ہے سب سے افضل سب سے آلہ تیری سرکار ہے سب سے افضل میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل سب سے آلہ یعنی سب سے برتر سب سے برتر سرکار کہتے ہیں حکومت کو سب سے افضل یعنی سب سے امدہ سب سے بہترین سب سے اچھا میرے ایمان مفصل ایمان مفصل کسے کہتے ہیں ایمان مفصل سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی فرشتو رسولو آسمانی کتابوں اور آخرت پر مکمل ایمان لانا مجمل کیا ہے خلاصہ یا نچور عزیز طلبہ و طالبات تو ہم اس کو یوں سمجھیں گے کہ مفصل تفصیل اور مجمل مختصر خلاصہ یہ جو پہلا شیر ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں اس کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ اس میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ایک تو ہے مفصل اور دوسرا ہے مجمل مفصل اور مجمل متضاد الفاظ ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں اس طرح کے متضاد الفاظ سے کلام میں اثر اور معنی آفرینی پیدا ہوتی ہے اور جہاں پر ایسے متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہوں کسی شیر میں تو ہم اسے کہتے ہیں سنت تضاد ٹھیک ہے یہ تو ایک اہم بات تھی شیر کے حوالے سے آپ کو بتائیے اگر آپ تشریح کے دوران اس کو منشن کریں گے تو بہت اچھا ہوگا آئیے ہم اس کا مرکزی خیال اس شیر کا دیکھتے ہیں کہ شاعر جو ہیں وہ اس شیر میں ہمیں کیا بتاتے ہیں اگر اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالی اور اور میرے ایمان کا یہی مہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کا ہے اور میرے ایمان کا یہی مہور ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ 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 یعنی اس دنیا میں کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور ان میں سب سے افضل مقام آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم کو عطا کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ یعنی آپ خاتم نبیین ہیں آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم کے بعد کوئی نبی نہیں نہ آیا ہے نہ کبھی آئے گا اور نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ یہی پر ختم ہو جاتا ہے تو آپ خاتم نبیین ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا ایک چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا جس سے لوگ فیض پا سکیں آپ صلی اللہ علیہ 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 ہے وہ ایک مکمل ذات ہے کہتے ہیں نا کہ سب سے آلہ تیری سرکار ہے سب سے افضل یعنی آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم کی شان و شوقت اور بلند رتبے کو بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کو ساری کائنات کے لئے رسول بنا کر بھیجا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ 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 کی وجہ سے کائنات تخلیق کی گئی یہ جو چمکتے ہوئے چاند و سورج ہیں یہ جو سیارے ہیں یہ جو ستارے ہیں یہ جو بلند و بالا پہاڑ ہیں یہ جو نیلگو آسمان ہے جو بے ستون آسمان ہے کوئی ستون اس کا نہیں ہے یہ جو سر سبز و شاد آب میدان ہے یہ جو رنگرنگ پھول ہیں یہ جو بہتے دریان ہیں یہ جو موسموں کا تغیر و تبدل ہے یہ جو پوری کائنات ہے اس کو تخلیق کیوں کیا لیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ 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 نے اس دنیا میں تشریف لانا تھا آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ 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 باری تعالی ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا رسول کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کی ذات اقدس سب سے عظیم ہے اللہ تعالی نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے جہاں پر اللہ تعالی کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ 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 ہوگا لا الہ الا محمد و رسول اللہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں عزیز طلبہ و طالبات آئیے دوسرے شیر کی تشریح کو سمجھتے ہیں گل خوش رنگ رسول مدنی و عربی زیب دامان عبد تر رے دستار عزل گل خوش رنگ گل خوش رنگ کا معنی ہے خوبصورت پھول مدنی و عربی مدنی مدینہ جو کہ عرب کا ایک شہر ہے اور عرب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے رہنے والے تھے اس حوالے سے آپ کو عربی کہا زیب کہتے ہیں خوبصورتی کہ وہ حسن کو دامان عبد آخرت کا دامن در تر رے دستار تر رے دستار کہتے ہیں پگڑی کا جو شملہ ہوتا ہے عبرو عزت اس کے جو مرکزی خیال ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پھول کی مانند کھلے اور اس کائنات کی ابتداء سے انتہا تک خوبصورتی آپ ہی کے دم سے ہے عزیز طلبہ و طالبات جیسے شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ محسن کاکروی کی شائری کی ایک بڑی خصوصیت ان کے کلام میں تشبیحات و استعارات کا استعمال ہے اور یہی چیز ان کے کلام کو بہت خوبصورتی عطا کرتی ہے انہوں نے اس شیر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے سلسلے میں خوبصورت تشبیحات و استعارات کا استعمال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے خوبصورت رنگ کے پھول سے تشبیح دی ہے ایک ایسا پھول جس نے پوری کائنات کو مہکا کر رکھا ہے کہتے ہیں نا یہاں پر کہ گل خوش رنگ رسول مدنی و عربی اور مدنی و عربی یعنی چونکہ مرینہ شہر عرب میں ہے اس لیے مرینہ سے مدنی پکارا اور عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش چونکہ عرب میں ہوئی تو اس نسبت سے آپ کو عربی پکارا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت واقعی ایک خوشبو دار پھول کی مانند تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ اخلاق و آدات کے مالک ہیں اور جس معاشرے میں آپ تشریف لائے اگر ہم اس معاشرے کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ معاشرہ ہر طرح کی برائیوں میں مقتلہ تھا شرک جہالت فتنہ فساد قتل لڑائی جھگڑا غیبت ملاوہ جھوڑ بددیانتی دیکھا جائے تو ہر برائی اس معاشرے میں موجود تھی لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ جو معاشرہ تھا جو کہ ہر طرح کی برائیوں میں مقتلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے اس معاشرے کو رہ راست پر ڈال دیا نئی رہ آپ نے لوگوں کو دکھائی سیدھا راستہ آپ نے لوگوں کو دکھایا اور اس طرح سے آپ نے جو تعلیمات دیں وہ آپ کی ذات مبارکہ جو ہے اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو آپ کی ذات مبارکہ ان تعلیمات کا عملی ثبوت ہے